اسلام علیکم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگریکلچر انڈ انفرمیشن جنرل دوستو ایک اور بڑی خبر سامنے آ گئی ہے کہ حیبر پختوں خان کے کسانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے وہاں کے کسانوں کی ساتھ کو بہت زیادہ خطرہ ہے حیبر پختوں خان کی شوگر ملوں کا جو گندہ راج ہے وہ یہ ہے کہ گنے کا ریٹ جو ہے کام دے رہی ہیں وہ دوستو ہر سال شوگر مل والے کسانوں کے ساتھ ظلم و زیادہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس سال بھی ہوتی رہی ہیں پنجاب اور سندھ کے کسانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ سندھ کی کچھ شوگر ملوں نے کرشنگ سیزن کا غاز تو کر دیا پر ریٹ اہستہ اہستہ کم کرنے لگی تھی پر اب کچھ حالات ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب کی بات کی جائے تو گنے کا ریٹ بہت کم مقرر کیا گیا پہلے اب ریٹ ٹھیک ہے دوسرا کرشنگ سیزن جو تغییر سے کیا ہے اس سے کسانوں کو گندم کی جو کاشت ہے اس میں کافی سارے مسائل در پیش آ رہے ہیں دوستو میں کچھ معلومات اکٹھی کرنے لگ گیا تھا کیونکہ مجھے کچھ اپ ڈیٹ ملی تھی کہ خیبر پختون خان کی شگر ملنے والے ہیں جو وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں دوستو خیبر پختون خان کی لگ بگ آٹھ شگر مل ہیں اس میں سے کچھ شگر ملیں جو ہے لگ بگ دو ہیں جو کرشنگ سیزن کا اس سال بھی اور لگ بگ پچھلے سال بھی آغاز نہیں کیا تھا اس میں فورن ٹیئر مردان میں ہے یہ نہیں چال رہی پاکی خازان تقریبا یہ پشاور میں ہے تو اس نے بھی شیرت کرشنگ سیزن کا آغاز ابھی تاکہ نہیں کیا دوسرا پریمیر شگر مل ہے یہ مردان میں ہے تو سیوٹ کرتا ہوں اس شگر مل والوں کو کہ انہوں نے وقت پر گھنے کا ریٹ مقرر کر کے کسانوں کو دیا اور پانس سور پی ریٹ مقرر کر کے دیا تو زبردست ہے تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ کسانوں کو اگر یہ سپورٹ کریں گے تو ان کو کسان سپورٹ کریں گے اور ان کی جو شگر انڈسٹریز ہیں وہ چلتی رہیں گی اور یہ اپنا سسٹم جو ہے بہتر طور پر چلاتے رہیں گے جبکہ خطرناک اور کسانوں کے ساتھ ظلم کرنے والی شگر ملوں میں علمویز چشمہ شگر ملیں جو ہیں انہوں نے جو ہے دوستو ریٹ کم کیا ہوا ہے یہ دیرہ اسماعیل کان میں واقع ہیں تو ان شگر مل والوں کی طرف سے ظلم و زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ یہ وہاں کے کسانوں کو جو ہیں ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور گنے کا جو ریٹ ہے وہ چار سور پی دے رہی ہیں حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا جس طرح باقی کسانوں کو یعنی مردان پریمیر شگر مل جو ہے وہ پانچ سور پیتا کریٹ دے رہی ہے تو ان شگر مل والوں کو بھی پانچ سور پیتا کریٹ دینا چاہیے تھا تاکہ کسانوں کی ساکھ کو جو ہے وہ خطرہ نہ ہو حالانکہ کسانوں کو انہوں نے فیدہ ہی دینا تھا پر الٹا یہ نقصان دے رہے ہیں دوستو کسان ان کی شگر انڈسٹری چلائے ان کے بچوں کو باہر کی تلین دلوائے کیونکہ جتنا بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں یہ کسانوں سے ہی نکالتے ہیں اگر تھوڑا بوتا یہ کسانوں کو فیدہ دے دیں تو ان کا کیا جاتا ہے پر دوستو الٹا یہ کسانوں کو ہی رونتے جا رہے ہیں دوستو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ کہ ہماری جو آواز ہے یا یہ ویڈیو ہے وقت حاکم تک پہنچے یا کسی حکومت کے بڑے نمہندے تک پہنچے جو کسانوں کے اس مسئلے کو حل کروائی یعنی خیبر پختوں خواہ کے دوستو اگر اس طرح ظلم و زیادتیاں چلتی رہی تو جلد ہی شگر انڈسٹریز جو ہیں وہ خندرات میں تبدیل ہو جائیں گی اگر کسانوں نے کسی قسم کے خطرے کو یا نقصان کو برداشت کرنے کی حد کو چھوڑ دیا تو ان کی بینڈ باج جائے گی بس جتنا ہوسکے اس ویڈیو کو سوشل نیٹورک پر پھیلائیے گا تاکہ ہماری آواز جو ہے وقت حاکم تک جلد سے جلد پہنچے جتنا بھی مجھ سے مزید اچھا ہوگا میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا جو بھی اپ ڈیٹ ملی یا انہوں نے مزید کسانوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم جاری رکھا تو مزید ویڈیوز کروں گا تاکہ یہ جو ہے گنے کا ریٹ پریمیر شگر مل کی طرح سیم ٹو سیم کر جائیں تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ